سب سے پہلے تو میں لوکاس سکول کی انتظامیہ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے ایونٹ پہ مجھے آپ نے مدو کیا یہ میرے لئے ایک آنر کی بات ہے اور تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لئے انٹرنیشنل لیول پر ریسلنگ کھیلتا ہوں اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے دوہزار دس سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پہلا ہی ایونٹ جو میں نے کھیلا وہ کومن ویل گیمز تھا جو کہ دلی میں ہوا اور الحمدللہ وہاں پر تین چار ایونٹ کھیلے اور اس کے بعد میں نے دلی کے مقام پر انڈین ریسلر کو ہرا کر پاکستان کی طریق کا پہلا کومن ویل گیمز کا گولڈ میڈل جیتا موسلی لوگوں نے دنگل مووی دیکھی ہوگی تو یہ میں نے اور وہ جو لڑکی جس پر یہ مووی بنی تھی دنگل مووی گیتا اس نے اور میں نے ایک ساتھ میڈل جیتے تھے پاکستان کے لیے وہ انڈیا کی طرف سے کھیلی اور میں پاکستان کی طرف سے اس کے بعد انٹرنیشنل کریئر کا آغاز بڑا اچھا ہو گیا ساؤت ایشن گیرز میں تقریباً سات کنٹریز آتے ہیں اس میں میں نے دوزار سولہ میں گواتی میں گولڈ میڈل جیتا انڈین کھلاڑی گوھر آ کر دوزار انیس میں اپنا دوسرا گولڈ جیتا اس کے بعد کسی بھی جو بڑے ایونٹ میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے وہ ایشیا لیول کا کمپیٹیشن ہے اور اس میں فورٹی فائیو کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو میں نے دوزار سولہ میں ساؤت بیچ ایشن گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر ورلڈ چیمپن کھلاڑی گوھر وہاں پر ہرائے تھا اس کے بعد جو اس سے بڑا ایونٹ آتا ہے وہ ہے کومنویل گیمز جس میں میں نے دوزار دس میں گولڈ جیتا دوزار اٹھارہ میں دوبارہ اپنے ملک کے لیے گولڈ جیتا اور میں پاکستان کی ہسٹری کا وقت کھلاڑی ہوں جس نے کومنویل گیمز میں دو گولڈ میڈل جیتی ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا ضروری تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی بندہ بھی ورلڈ چیمپن نہیں بان سکا تھا تو ایک خواہش تھی کہ میں پاکستان کو وہاں بھی ریپریزینٹ کروں جہاں پر پاکستان سے کوئی بھی نہیں گیا اور پوری دنیا میں پتا چلے کہ پاکستان ریسلنگ کے حوالے سے بھی اپنے کھلاڑی رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے تو دوزار سترہ میں میں نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلی دفعہ ورلڈ چیمپن کا ٹائٹل جیتا دوزار اٹھارہ میں دوسری دفعہ اور ابھی ریسنڈلی پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپن بننے کی ہیٹرک مکمل کی اور دوزار انیس کا ورلڈ چیمپن کا ٹائٹل جیتا اتنے جو ایونٹ جیتے ہیں ان کی بہاپ پر صدر پاکستان کی طرف سے مجھے پرائیڈ اپ پرفارمس سے نوازہ گیا جو میں سمجھ دوں کے لیے میرے لیے ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے تو ایک چیز جو میں تمام پیرنٹ سے سٹوڈنٹ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈل تو نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ایک لگتار محنت ہے میں نے اپنی ریسلنگ آغاز دوزار ایک سے کیا اور تقریبا انیس سال ہو گئی ہے مجھے اس ریسلنگ کو کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے تو اس اچیومنٹ کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک ڈسیپلن ہے کہ میں ڈیلی تین ٹائم ٹریننگ کرتا ہوں آٹھ سے نو گھنٹے اپنی ریسلنگ کو دیتا ہوں تو اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں اگر ہم اتنا ٹائم اور اتنی لگن کے ساتھ جب اپنا کام کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہم کسی نہ کسی چیف کو اچیف ضرور کر پائیں گے مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی تھی تو اس دن بھی مجھے اجازت نہیں ملی تھی ٹیننگ کے بغیر وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے گی اید والے دن بھی میں پریکٹیس کرتا ہوں اور کوئی بھی دن ہو کوئی ایسا دن ہی جب میں پریکٹیس نہیں کرتا تو ابھی بھی میں پریکٹیس سیشن کو مکمل کر کے یہاں پر آیا ہوں تو اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ڈسیپلن ہے اگر آپ ڈسیپلن پر چلیں گے تو پھر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں یا آپ ریسلر بننا چاہتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی کام اچیف کرنا چاہتے ہیں یہ ڈسیپلن سے ہی ہوگا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ڈسیپلن نہیں آئیں تو ہم کسی بھی چیز کو چیف کر سکتے ہیں شامل 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 موسیقی 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 موسیقی